جو کی تیری تانہ سائی نئی چلے گی بڑی درباگی کی بات ہے جو تیندر میں بیٹھنی سرکار ہے انہوں نے بڑی ہٹ درمیتا کے ساتھ آج آپ سب کو پتا ہے لوگتانتری کسی بھی دیش میں اگر کوئی بھی لوگ ایسان کچھ رہتے ہیں کوئی درنا پروزن کرتے ہیں تو ترنت برواز سے ان کی سنی جاتی ہے لیکن ایک سال تک لگاتار کسان درنے پہ بیٹھے ہیں پھر بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اور ساتھ ساتھ آپ سب کو پتا ہے کہ ہریانہ کے جے مکھے منتری ہو کھٹر جی اور یوپی کے آپ منتری کا کارنامہ دیکھ چکے ہیں یہ پہلے بھی اپنے بھاسنوں میں کہہ چکے ہیں کہ کسانوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا لٹھ اٹھاؤ اور کسانوں کے لٹھ مارو لیکن میں ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ کسان اس دیش کے اکیلے نہیں ہے پورے دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے اور کل تو انہوں نے لکھمپور میں جو اتی کر دی ایک منتری پوتر دوارا نردیشت ہونے کے بعد نردوہ کسانوں پر اوپر جو گاڑیاں چڑھا کے کسانوں کی بلی لیگ ہے اس کو یہ دیش ماف نہیں کرے گا میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادہم سے اور جنجنو جلے کی جنتہ کے مادہم سے سب کے سمرتن سے کہ آپ لوگوں کی تو اوقات ہی کیا ہے اس دیش میں انگریجوں کے پیر اکھار دیئے یہاں کے ویر سے نکونے اور یہیے کسانتے جن کے بیٹوں نے انگریجوں کو خدیر دیا اور ویدیشی طاقتوں کو بھی خدیر دیا تو آپ لوگ جو رسس کے پھنڈے پہ مل کے اور کسانوں کو اور کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہو یہ برداثت نہیں ہوگا اور کونگریج پارٹی کا چھوٹے سے چھوٹا کاریے کرتا کسانوں کے حق کے لیے نیائی کی لڑائی کے لیے جنجنو جلے میں نہیں پورے راجستان میں نہیں پورے دیش میں ساتھ کھڑا ہے اور آنے والے دنوں میں چھے یوپی کا چناؤ ہو چھے کندر کا چناؤ ہو آپ دیکھ لینا لوگ موت اور جواب دیں گے اور جو کسانوں کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے اس کو دیش کا چھتیس قوم کی برادری کبھی برداثت نہیں کرے گی اور ان کو آنے والے سمیں میں اوچھی دنڈ دیا جائے گا